تو اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں ایک اچھا سا بہترین بیسٹ کرو ڈسپلے سمارٹ فون جس میں آپ لوگوں کو اچھی ڈسپلے ملے جو کی کرو ڈسپلے ہو اور آپ لوگوں کو برائٹ اینڈ کرسپ ڈسپلے ملے جس سے آپ آرام سے دھوپ اگرہ میں بھی یوز کر سکیں اور آپ اس کو ڈے بائی ڈے میں بھی یوز کر سکیں ڈیریک سن لائٹ میں بھی آپ اس کو آرام سے لے جا سکیں اور آپ کا فون وہ پریمیم فیل ہو اور آپ کو وہ دکھانے میں زیادہ مزا ہے جب آپ ایک ایسا فون لینا چاہتے ہیں تو آپ کے مند میں کرو ڈسپلے سمارٹ فون ضرور آتا ہے کیونکہ سبی کو زیادہ پسند ہوتی ہے کرو ڈسپلے سمارٹ فون یہاں پر آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جو فون بتانے والا ہوں اس میں آپ کو کرو ڈسپلے ملے گی جو تھکنس ہوگی فون کی وہ بہت ہی منموم ہوگی جس سے کہ فون آپ کو کافی پتلا لگے گا اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں زبردست پروسیسر ساتھی ساتھ ایک اچھی ڈسپلے اور ایک بہت ہی پاور فل بیٹری لائی جہاں پر آپ لوگوں کو یہ جو فون ملنے والے ہیں وہ بہت ہی اچھے ہونے والے ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو جلدی سے شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہ ٹاپ تھری بیسٹ کرو ڈسپلے سمارٹ فون انڈر فرٹی تھاؤزن کی رینج میں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پر چالیس ہزار روپے کی رینج میں آپ لوگوں کو اچھا فون مل جاتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو کرو ڈسپلے کم ہی ملتی ہے لیکن جو آج کے اس ویڈیو میں فون میں آپ لوگوں کو جو تین بتاؤں گا یہ خاص تیز فون ہے جس میں آپ لوگوں کو کرو ڈسپلے ملتی ہے اور یہ آپ لوگوں کو انڈر فٹی تھاؤزن کی رینج میں مل جاتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا فون نکل کر آتا ہے وہ ہے اوپو کی طرف سے اوپو رینوز سکس پرو 5G سمارٹ فون بہت ہی اچھا لا جواب سمارٹ فون ہے اس میں آپ لوگوں کو جو پروسیسر ملتا ہے وہ کافی اچھا ہے اگر اس فون کی بات کرے تو اس میں آپ لوگوں کو اکٹا کوٹ 3 گکس کا آپ لوگوں کو میڈیٹیک ڈیمیسٹی ٹویل ہنڈڈ پروسیسر ملتا ہے جو کہ ایک بہت ہی پاور فل اینڈ افیشن پروسیسر ہے اس پروسیسر سے آپ گیمنگ بھی کر سکتے ہیں ڈے بائی ڈے میں آپ اس فون کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور اگر بات کرے اس فون میں ہیوی ڈیوٹی ورگ کرنے کی تو وہ بھی آپ آرام سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو 12GB RAM ملتی ہے اور 256GB کا انٹرنلہ سٹورج مل جاتا ہے جس سے کہ آپ آرام سے اس میں اپنی کافی چیزیں رکھ پاتے ہیں 256GB انٹرنلہ سٹورج ملتا ہے ڈسپلی اگر بات کرے اس فون کے ڈسپلی کی تو اس فون میں آپ لوگوں کو 6.55 انچس کی آپ لوگوں کو 6.5 انچ کی 402 پی آئی ڈنسٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو ایملٹ ڈسپلی ملتی ہے جہاں پر آپ لوگوں کو 90 ہٹس کا ریفریش ریٹ ملتا ہے اور آپ لوگوں کو یہ فون کرب ڈسپلی والی ڈسپلی میں مل جاتا ہے تو دیکھا جائے تو دیکھنے میں کافی بیٹی فول لگتی ہے ڈسپلی اس فون میں آپ لوگوں کو ٹاپ لیفٹ کارنر پر پنچھول ڈسپلی مل جاتی ہے جس جہاں پر کیمرہ سٹ اپ آپ لوگوں کو ملتا ہے کیمرے کی بات کے تو 64 plus 8 plus 2 plus 2 میگا پکسل کا آپ لوگ کو کوارڈ کیمرہ سٹ اپ ملتا ہے تو کیمرہ پفارمنس کافی اچھی ملتی ہے اس فون میں کافی سٹننگ اور بیسٹ کوالٹی کی پکس لے پاتے ہیں جہاں پر آپ کو نائٹ اینڈ پوٹریٹ موڈ وائیڈ انگل موڈز بھی مل جاتے ہیں 32 میگا پکسل کا فرنڈ میں کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس فون میں بیٹری کی بات کرے تو اس فون میں آپ لوگوں کو فور تھاؤزن فائف رنڈ امیج کی بڑی بیٹری سوپر واک چارجنگ کا آپشن اور یز بی ٹائپ سی پر ملتا ہے تو دیکھا جائے دیکھنے میں کافی بیوٹی فول اور اچھا لگتا ہے سمارٹ فون جہاں پر اگر بات کرے اس فون کے پرائیس کی تو اس فون آپ لوگوں کو 49,990 روپائی کی عمت میں مل جاتا ہے دوسرے نمبر پر ہمارا جو فون نکل کر آتا ہے وہ سمسنگ کی طرف سے آتا ہے سمسنگ گلیکسی ایس ٹین بہت ہی اچھا ہے سمارٹ فون اس میں آپ لوگوں کو بہت اچھی ڈسپلی ملتی ہے اگر بات کرے اس فون کی تو یہاں پر آپ لوگوں کو اکٹا کو 2.72 ڈو گیکس کا آپ لوگوں کو سمسن اگز نوکس نائن پروسسر ملتا ہے جو کی آپ لوگوں کو سمسنگ کی طرف سے ملتا ہے پروسسر کافی اچھا ہے جہاں پر آپ گیمنگ بغیرہ بھی آرام سے کر پاتے ہیں اس فون میں جہاں پر 8GB RAM مل جاتی ہے اور آپ لوگوں کو 128GB کا انٹرلائی سٹورج مل جاتا ہے جہاں پر 512GB تک آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو 6.1 inches کی ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتی ہے جہاں پر ڈائینامک ڈسپلی ملتی ہے اور 60Hz کا refresh rate آپ لوگوں کو اس فون میں ملتا ہے ڈسپلی کافی اچھی ہے آپ لوگوں کو اس فون میں مل جاتی ہے جہاں پر اگر بات کرے ایک کیمری کی تو اس میں آپ لوگوں کو 12 plus 12 plus 16 میگا پکسل کا triple camera دیکھنے کو مل جاتا ہے LED flash light کے ساتھ اور 10 میگا پکسل کا front میں camera دیکھنے کو مل جاتا ہے بیٹری کی بات کرے تو 3400 mAh کی بڑی بیٹری آپ لوگوں کو اس فون میں مل جاتی ہے فاسٹ چارجنگ کا اوشن اور یزبی ڈیاز سیپور آپ لوگوں کو اس فون میں ملتا ہے اس میں آپ کو wireless charging مل جاتی ہے waterproof ip68 کی ریٹنگ مل جاتی ہے fingerprint sensor front میں آپ لوگوں کو مل جاتا ہے gorilla glass 6 کا production آپ لوگوں کو اس فون میں مل جاتا ہے اور یہ فون آپ لوگوں کا کافی زبردہ سمارٹ فون نکل کر آتا ہے اگر بات کرے اس فون کی پرائز فون کو 49909 روپے کی امت میں مل جائے گا لیکن زیادہ تار out of stock ہی رہتا ہے تو آپ offline وغیرہ بھی اس فون کو دیکھ سکتے ہیں اب بات کریں گے ہم اپنے یہاں پر پہلے سمارٹ فون کی پہلا سمارٹ فون ہمارے نکل کر آتا ہے وی وو کا وی 23 pro 5G جو کی ایک بہت ہی اچھا سمارٹ فون ہے یہ فون کافی beautiful ہے دیکھنے میں stylish اور look wise کافی stunning لگتا ہے back میں آپ لوگوں کو ایک color بدلنے پینل مل جاتا ہے جس میں آپ اپنی ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں دیکھنے میں کافی beautiful لگتا ہے جہاں پر camera setup بھی کافی اچھا آپ لوگوں کو مل جاتا ہے performance کے بات کریں تو octa code 3x کا آپ لوگوں کو media tech dams d1200 processor ملتا ہے جو کی کافی اچھا processor ہے جہاں پر powerful and efficient processor مل جاتا ہے 8GB RAM مل جاتی ہے اور 128GB کا انٹرلہ storage آپ لوگوں کو اس فون میں مل جاتا ہے display کی بات کریں تو 6.56 inches کی آپ لوگوں کو emulet display ملتی ہے جہاں پر full HD آپ لوگوں کو مل جاتی 398PP identity کے ساتھ جہاں پر آپ لوگوں کو 90Hz کا refresh rate مل جاتا ہے کیمرے کی بات کریں تو آپ لوگوں کو اس فون میں 108 plus 8 plus 2 megapixel کا آپ لوگ کو triple camera دیکھنے کو مل جاتا ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو زبردست camera performance اس میں آپ لوگوں کو ملتی ہے اس میں آپ اچھے اچھے pics لے پاتے ہیں wide angle and آپ لوگ یہاں پر night modes میں بھی بہت ہی اچھے moods لے پاتے ہیں اگر بات کریں یہاں پر آپ لوگوں کو selfie میں تو آپ لوگوں کو 50 plus 8 megapixel کا dual camera ملتا ہے top bottom میں اور یہاں پر آپ لوگوں کو دو camera مل رہے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو flash light بھی front میں مل جاتی ہے جس سے آپ night mode میں اچھے pics لے پاتے ہیں battery کی بات کریں تو 4300 image کی بڑی battery flash charging option اور usb ref c pod آپ لوگ کو اس فون میں مل جاتا ہے جہاں پر fingerprint sensor usb otg support اور 5g supported آپ لوگ کو یہ مل جاتا ہے تو یہ فون کافی اچھا نکل کر آتا ہے یہاں پر اگر بات کریں اس فون کی price کی تو اپلوگو 38,990 روپے کیمت میں مل جاتا ہے تو یہ فون تھے ہمارے 40,000 روپے کی ریجن میں کافی زبردہ سمارٹ فون سے نکل کر آتے ہیں یہ 40,000 روپے کیمت میں اور یہ تینوں ہی سمارٹ فون curve display کے ساتھ آتے ہیں تو میں نے جیسا کہ ہی کہا تھا آپ لوگ کو curve display سمارٹ فون بتاؤں گا تو یہ تینوں curve display سمارٹ فون ہیں اب ان تینوں فونز میں سے آپ لوگ کو کونسا سب سے بیسٹ لگا آپ کونسا لینے کو سوچ رہے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر یہ بھی آپ لوگ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بولئے گا چلے ملتے ہیں آپ سے نیچ پڑیو میں thank you for watching bye take care